آرگومنٹ جو ہے بچو آرگومنٹ دو قسم کے آرگومنٹ ہے ایک ہے یہ آرگومنٹ ہے small a کے ساتھ ٹھیک ہے اور ایک آرگومنٹ جو ہے وہ capital a کے ساتھ دونوں functions ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں آپ سے کوئی پوچھے argument of a complex number کیا ہے آپ اس کو بتاؤ یہ ایسے functions ہیں جس میں ہم complex number put کر دیں وہ ہمیں angle دیتا ہے آرگومنٹ کا مطلب ہے زاویہ والا function اچھا ایک complex number ہے one plus aorta ٹھیک ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک complex number ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس complex number کو اس function میں output کریں گے ٹھیک ہے argument کیا ہے یہ function ہے ہمیں زاویہ دیتا ہے اور اس میں output کیا کرتے ہیں complex number اور output کیا ہے زاویہ مگر اس میں فرق کیا ہے آپ کو میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا مگر چونکہ revision ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ small a کے ساتھ جو ہے نا یہ multi valued function ہے کونسا ہے multi valued اور یہ والا جو ہے یہ اس کو ہم principal argument کہتے ہیں capital ایک اس کو ہم principal argument کہتے ہیں یہ single valued function ہے multi valued کونسا function ہوتا ہے ایک input پر کہیں outputs اور single valued کیا ہوتا ہے ایک input پر ایک output اچھا اس کا مطلب اب کیا ہے میں ذرا بتاتا ہوں دیکھو بچو میں بتاتا ہوں آپ میں انشاءاللہ یہ دیکھو میں میں complex number لے رہا ہوں بچو اور complex number میں میں لے رہا ہوں suppose یہ والا complex number میں نے لے لیا یہ ہے one plus اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا زاویہ بنا رہا ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں pi by 4 یہ pi by 4 positive آپ زاویہ کس کے ساتھ چیک کرتے ہو positive x6 کے ساتھ تو یہ pi by 4 بنا رہا ہے اچھا وہ آپ کو بتا وہ آپ سے اگر پوچھیں نہیں یار صرف pi by 4 تو نہیں بنا رہا ہے آپ اس کو بتائیں ہاں ہاں میں پتا ہے یہ pi by 4 جمع 2 pi یہ بھی بناتا ہے یعنی 45 جمع 360 45 جمع 300 وہ بھی بناتا ہے کیوں سائیکل پورا ہو تو وہ بھی بناتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے ہاں تو دیکھو one plus ایورٹہ pi by 4 بھی بنا رہا ہے اور 55 جمع 360 چلے میں اس کو لگ دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ جا جائے پینٹ یہاں ہے یس آہ ہاں تو آپ دیکھیں ذرا یہ آپ ابھی دیکھ لیں یہ ہمیں جو ہے one plus zero ٹاکیاز اب یہ بنا رہا ہے 45 کا بھی بنا رہا ہے اور یہ 45 جمع 360 بھی بنا رہا ہے بنا رہا ہے بالکل کوئی شکر اس میں نہیں ہے بنا رہا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا 45 بھی بنا رہا ہے اور 45 جمع 360 بھی بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ بچوں یہ جو یہ جو ہے نا یہ argument یہ multi valued function ہے یہ ہمیں ایک input پر کہیں جواب بات دے رہا ہے مگر اس کے مقابلے میں principal argument جو ہے پھر mathematician نے کہا کہ ہمیں تو ایسا function چاہیے جو کہ single valued ہو اور ہمیں وہ والا زاویہ دے جو اس کا original زاویہ ہے یہ نہیں کہ وہ periodic ہو revolution والا ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہے نا principal argument کے لیے پھر آپ کو یہ والا چاہیے اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا principal argument کیا ہے تو اب اس کو بتاؤ اس کا principal argument 45 ہے یہ 45 ہاں تو اب یہ والا function جو ہے یہ multi valued ہے اور یہ والا principal argument ہے یہ آپ کو ایک زاویہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب سوال یہ کہ اس کو ہم حاصل کیسے کریں گے principal argument کو calculate کیسے کریں گے copy میں اب اس کے کیا ہے فارمولے ہیں یہ ہمیں principal argument میں مدد دیتا ہے یہ انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پاس آپ یہ فارمولے use کریں گے theta is equal to tangent minus y by x اگر آپ کا جو ہے نا آپ یا first quadrant میں ہے یا fourth quadrant میں ہے آپ جو ہے نا pi 8 کریں گے اگر آپ second یا اگر آپ second quadrant میں ہے تو یہ والا فارمولے use کریں گے principal argument کے لیے اگر آپ اگر آپ جو ہے third quadrant میں ہے تو پھر منفی pi 8 کرنا ہوگا تب آپ کے پاس principal argument calculate ہوگا اگر آپ y axis پر ہیں y axis پر اوپر y axis پر ہے تو pi by 2 آپ کا principal argument ہوگا اور اگر آپ negative y axis پر ہیں کس پر negative y axis پر کیونکہ وہاں ایک zero ہوتا ہے y negative ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ minus pi by 2 ہوگا تو یہ principal argument کو calculate کرنے کے فارمولے bc کے بک میں بھی ہے تو جس لمحے آپ کا کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مائیک آن کر سکتے ہیں اچھا اب ہم گی گی اچھا اچھا باقی آپ کو principal argument کی تو سمجھ جائیں نا principal argument اور دوسرا general argument yes sir yes sir اچھا اچھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بچے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ principal argument کو calculate کرنے کا ایک فارمولا ہے ہم ان لوگوں نے دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جو زاویہ دے گا نا تو وہ pi سے بڑا نہیں ہوگا اور منفی pi سے چھوٹا نہیں ہوگا یعنی اس کے cringe میں رکھا ہوا ان لوگوں نے کیونکہ وہ دوسرا اگر آپ دیکھ لیں یہاں تین سو ساٹھ سے یعنی باہر two pi سے باہر جا رہا ہے دائرے سے تو اس چکروں کو ان revolution کو ختم کرنے کے لیے دیکھو یہ چکر بھی لوگ بعض اوقات سے حساب کرتے ہیں یہ بھی زاویہ ہے یہ بھی چکر دس چکر لگا دو وہ بھی تو زاویہ بناتا ہے نا complex number تو اس سے بچنے کے لیے پھر mathematician نے فارمولا نکالا کہ یار ہمیں وہ والا نہیں چاہیے کہ چکر مکر بھی اس میں ایڈ ہوں تو اس سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے فارمولا میں دیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں اس کا فارمولا بنایا ہے وہ کیا ہے کہ اگر positive ہو تو یہ فارمولا ہوگا تینجن inverse y by x کر لیں تو آپ کے پاس calculate ہو جائے گا اگر آپ آپ کا real part zero سے بڑھا ہو اگر آپ کا real part negative ہے اور وہ دوسرا imaginary part non negative ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ second quadrant میں ہے تو پھر آپ pi 8 کرتے جائیں اگر آپ third quadrant میں ہے تو منفی pi 8 کرتے جائیں تینجن inverse میں اور اگر آپ y axis پر ہیں positive y axis پر تو آپ پھر pi by 2 لکھ لیں وہ ضائبیہ ہوگا of course اور اگر آپ negative y axis ہیں تو minus pi by 2 ہوگا تو یہ بہت آسان ہے آپ اس کو generously نہیں کرلے آپ کو